سیاتھیو آداب آپ کا استغبار ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے فیل یعنی ورک ان جملوں کو سب سے پہلے غور سے بڑھ لیتے ہیں طلبہ کرکٹ کھیلنا ہے میں بہت دیر سے انتظار کر رہا ہوں آپ نے بہت اچھا مصمون لکھا کل ہم پگنک پر جائیں گے ایسے لفظیں جس میں کسی کام کا کرنا ظاہر ہوتا ہے یہ لفظ کھیلنا کرنا لکھنا اور جانا سے بنتے ہیں وہ لفظ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے فیل کے اب فیل کی قسمیں بھی ہیں کچھ انہیں دیکھ لیے دیں فیل کی کیا کیا قسمیں ہوتی ہیں در زیر میں جملوں کی مدد سے فیل کی مختلف قسموں کو سمجھئے آپ کے لطیفے نے سب کو ہسا دیا ڈاکٹر نے مریض ڈاکٹر مریض کو دیکھ رہا ہے آپ آج میں بہت خوش ہوں میں بغیر سوچے سمجھے بولتے چلے گئے ہم جانتے ہیں کہ فیل کے بغیر کوئی جملہ مکمل نہیں ہوتا ان چاروں جملوں میں سے مختلف قسم کے فیل ہے فیل جملے کا فیل ہے حسادیہ یہ ایسا فیل ہے جس میں کام کا اثر صرف کام کرنے والے یعنی فائل پر فائل تک محدود ہے وہ فیل جس میں کسی کام کا کرنا صرف فائل تک محدود ہو فیل لازم کہلاتا ہے دوسرے جملے کا فیل ہے وہ دیکھ رہا ہے یہ ایسا فیل ہے جس کا اثر فائل فائل تک محدود نہیں بلکہ مفعول پر بھی اس کا اثر پڑھ رہا ہے وہ فیل جس کو اپنے مفہوم کے لئے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے فیل متعددی کہلاتا ہے تیسرے جملے میں فیل کی طور پر بس ایک ہی لفظ ہے ہوں یہ ایک ایسا لفظ ہے جہاں فیل اپنا مکمل شکل میں نہیں ہے وہ فیل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا مکمل طور پر واضح نہ ہو فیل ناقص کہلاتا ہے اب اس کے بعد چوتھی اس کی قسم ہے وہ فیل جو چوتھا جملے میں فیل چلے گئے ہاں ایک ساتھ دو فیل استعمال کیے گئے ہیں وہ فیل جو دو یا دو سے زیادہ ففعال سے مل کر بنتا ہو اسے فیل مرکب کہتے ہیں اب فائل اس میں فیل اور اس میں مفعول کو بھی پڑھ لیتے ہیں اب فائل اس میں فیل اور اس میں مفعول ان جملوں کو بڑھتے ہیں میں خط لکھ رہا ہوں احمد کتاب پڑھ رہا ہے ہینہ جھولا جھول رہی ہے آپ دیکھئے ان جملوں کے اندر بہت دیان سے جملوں کو ان لفظوں پر غور کیجئے میں احمد اور ہینہ یہ ایسے لفظیں جو کسی کام کرنے والے کو ظاہر کرتے ہیں وہ لفظ جو کسی کام کرنے والے کو ظاہر کریں فائل کہلاتے ہیں اوپر کی مثالوں میں میں احمد ہینہ فائل ہیں اوپر کی ان تین مثالوں میں اب ان تین لفظوں پر غور کریے خط کتاب جھولا یہ وہ الفاظیں جس پر فیل کا اثر پڑھنا ظاہر ہوتا ہے وہ لفظ جس پر کسی فیل کا اثر پڑھے مفعول کہلاتے ہیں اوپر کی مثالوں میں خط کتاب جھولا مفعول ہیں ان جملوں کو غور سے پڑھیں درزی نے کپڑے سی دیئے بڑھائی نے علماری بنا دی کسان نے کھیتی کی شاعر نے غزل پڑی ان جملوں میں درزی بڑھائی کسان شاعر ایسے لب ہیں جو مفعول جو فیل کی مناظبت سے کسی کام کرنے والے کو ظاہر کرتے ہیں فیل کی مناظبت سے دیا گیا نام اس میں فائل کہلاتا ہے اب ان جملوں کو غور سے پڑھئے مظلوم کی مدد کرو معقول بات کی تعریف ہونی ہی چاہیے خالق اپنی مخلوق کا ہر دم خیال لگتا ہے کسی آزمودہ کو بار بار آزمانہ ہماکہ تھے دلی کہنا تھے کوچھے اوراق مصور تھے ان جملوں میں مظلوم معقول آزمودہ مصور ایسے لفظ ہیں جو مفعول کی مناظبت سے ہیں وہ اسم جو فیل کی مفعولی حالات کے نام کو ظاہر کرے اس میں مفعول کہلاتے ہیں درزیل مثالوں میں اس میں فیل اور اس میں مفعول کو مدید سمجھنے کی کوشش کیجئے نقل سجدہ عبد حب ناقل منقول ساجد مسجود عبد عابد معبود حب وحب محبوب اب اس کے بعد جو ہے نیچے دمانہ اور اس کی قسم ان جملوں کو دھیان سے پڑھئے فاریہ امتحان میں اول آئے میں اپنا ہر کام وقت کی پابندی کے ساتھ کرتا ہوں نبیلہ کل ممبئی جائے گی آپ کو معلوم ہے کہ کام کا تعلق کسی نہ کسی وقت سے ہوتا ہے کام یا تو گزرے ہو وقت میں ہوتا ہے یا موجودہ یا پھر آنے والے وقت میں زمانے کے لحاظ سے فیل کی تین قسمیں ہیں اوپر کے جملے میں پہلے جملے کو فیل گزرے ہوئے وقت کے ساتھ اشارہ کر رہا ہے دوسرے جملے کا فیل موجودہ وقت کے ساتھ اشارہ کر رہا ہے جملے کی آنے والے وقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ وقت جو گزرے ہوئے وقت میں ہو اسے فیل ماضی کہتے ہیں وہ کام جو موجودہ وقت میں ہو اسے فیل حال کہتے ہیں وہ کام جو آنے والے وقت میں اسے فیل مستقبل کہتے ہیں فیل معروف فیل مجھول اس کو سمجھنا ہے بہت دھیان سے ان جملوں کو سب سے پہلے گوھر سے پڑھئے سریم نے ضرورت مندوں کو کمبل تقسیم کیے ہمارے گھروں میں سب لوگ وقت پر کھانا کھا تھے کمبل تقسیم کیے گئے کھانا کھایا جاتا ہے فیلے جملوں میں جو فیل ہے اس کو فائل معلوم ہے جیسے سلیم فائل تقسیم کیے فیل کھاتے ہیں فیل سب لوگ فائل آخری دو جملے میں جو فیل ہیں ان کو فائل معلوم نہیں جیسے تقسیم کیے گئے کھایا گئے وہ فیل جس کا فائل معلوم نہ ہو اسے فیلے معروف کہتے ہیں اور وہ فیل جس کا فائل معلوم نہ ہو سے فیلیں مجھول کہتے ہیں تو یہ ہم نے آج آپ کو سمجھایا ہے کہ فیل کی کیا کیا قسم ہے اور کس کو کیا کیا کہے تو یہ ساری چیزیں آج آپ نے سمجھی بہت اچھے سے فیل کی قسم ہے یہاں سے یہ بھی سمجھایا ہے میں نے آپ کو فیل کے بارے میں اور یہ ساری فیل سے شروع کر آیا ہم نے یہاں سے اور یہاں سے اور یہ پڑھنے کے بعد پھر یہ والا پیچ پڑھا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے ہم نے اسے کمپلیٹ کر آیا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ بہت ہی اچھا لگا ہوگا سمجھ کے پڑھ کے تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ ہماری حسنہ افضائی ہو سپورٹ ہو اور شیئر کریں دوستوں میں سبسکرائب کریں شکریہ